جو کچھ تمہارے پاس اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا اے آدم میں تمہیں موجزات دوں گا میں تمہیں کمالات دوں گا اے نوح میں تمہیں بھی موجزات دوں گا کمالات دوں گا یحیاء و زکریہ سن لو تمہیں موجزات ملیں گے تمہیں کمالات ملیں گے موسیٰ عیسیٰ تم شان والے ہو مردوں کو زندہ بھی کر دو گے تم تو بہرِ کلزم پہ لاتھی لگاؤ گے اسے پاٹ دو گے اے موسیٰ تمہاری تو بڑی شان ہوگی اے عیسیٰ تم تو بڑے بڑے کمالات دکھاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھ لینا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سمجاکم رسولن پھر تم تمام کے بعد میرا شان والا رسول آئے گا مصدقل ماماکم جو کچھ تمہارے پاس اس کی تصدیق کر دے گا نبی جس کو کہے گا یہ موجزہ ہے وہ موجزہ بن جائے گا اور جس کو نبی تسلیم نہیں کرے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اے میرے نبیوں سن لو یہ سارا کچھ ہوگا سمجاکم پھر تمہارے پاس آئے گا رسول شان والا تنویر عظمت کے لیے عظمت و شان والا رسول آئے گا مصدقل ماماکم جو کچھ تمہارے پاس اس کی تصدیق کرے گا یا اللہ ٹھیک ہے اے نبیوں ایک وعدہ لینا ہے تم سے جب بھی وہ نبی تمہارے پاس آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤگے اس کی تصدیق بھی کروگے اس کی مدد بھی کروگے ایمان بھی لاؤگے مدد بھی کروگے یا اللہ ایمان کیسے لائے مدد کیسے کرے وہ تو ہم سب کے بعد آئے گا وہ ہم سب کے بعد آئے گا ختم نبوت کا تاج ہوگا یا اللہ وہ ہم اس پر ایمان کیسے لائے اس کی مدد کیسے کرے اللہ نے فرمایا وعدہ تم کرلو موقع میں بنا دوں گا وعدہ تم کرو موقع میں مہیا کر دوں گا سب نبیوں نے وعدہ کر لیا کالا آکرل تم کیا تم نے اقرار کر لیا قانا فشہدو گواہ ہو جاؤ وعانا معکم من الشاہدین اور گواہوں میں میں رب العالمین تمہیں تمہارے ذات ہوں میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں اللہ رب نزت نے موقع پھر کیا مہیا کیا سب نبیوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کر دیا میراج کی رات اللہ کے نبی براک میں گئے نبیوں نے استقبال کیا حضرت ابراہیم نے حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے سب نبیوں نے استقبال کیا پھر نبی پر ایمان کیا لائے سب نبی کی زیارت بھی کرتے گئے نبی پر ایمان بھی لاتے چلے گئے یہ بادہ الہی تھا جو بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت بھی دی تو نبوت کا مالک بنا دیا اب سیدھی سی بات ہے اس بیت المقدس میں جو تھا وہ نبی ہے اس بیت المقدس میں جو تھا وہ نبی ہے اور جو نہیں تھا وہ نبی نہیں سب کو اللہ نے وہاں اکٹھا کر دیا تو اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو وہاں اکٹھا کر دیا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے گئے اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر سرکار دوالم صلی اللہ ویسی 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 اللہ و سب کے بعد جیسے آج بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے پہلے چھوٹے مقرر تقریر کرتے ہیں آخر میں بڑا مقرر تقریر کرتا ہے پھر سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا سرکار کھڑے ہوئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ اے عیسیٰ اے آدم اے ابراہیم جو کچھ تم نے کہا بالکل صحیح ہے لیکن ایک بات سن لو سن لو میں تو اللہ کا محبوب ہوں تم سارے محبوب ہو میں اللہ کا محبوب ہوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ میں محمد سے محبت فرماتا ہے یہ ایک فرق ہے تم سارے اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے پھر فرمائے سن لو قیامت کا دن ہوگا حمدِ الٰہی کا جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا آدم اور آدم کی ساری اولاد میں محمد کے جھنے کے نیچے ہوگی تو اللہ رکھوں لعزت نے آپ کو نبی بنایا نبوت کا مالک بنایا نبوت کا مالک بنایا پھر نبوت بھی ایسی آلمگیر نبوت جہاں گیر جہاں تک خدا کی خدائی جاتی ہے وہاں تک محمدِ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت جا رہی ہے الفاظ قرآنِ کریم کے سنیے اللہو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفِ اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے ساری کائنات کو سب جہانوں کو پالنے والا ہے فرمائے میں پالا تو میں نے سب جہانوں کے ہے لیکن ان پر رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسی آلمین کے لیے میں نے رحمت بنایا ہے تو محمدِ مصطفیٰ کو بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی نبوت عالمگی سرکار کی نبوت جہانگیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ کب سے نبی ہیں مَتَا وَجَبَتْ لَقَنْ نَبُوَا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی سب کو پتا ہے کہ چاریس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے لیکن پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کب نبی ہوئے کب سے نبی ہیں تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ مَلْجَسَدْ آدم وَبَيْنَ الرُّوحِ مَلْجَسَدْ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے ابھی تو ان کے جسم میں روح نہیں بھوکی گئی تھی میں محمد اس وقت میں اللہ کا نبی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جہاں گیر سرکار کی نبوت عالم گیر اور اللہ نے آپ کو جنت بھی دی ہے تو جنت لا متناہی ہے اس جنت کا آپ کو مالک بنایا ہے وہ جو نبی ہوگا وہ مالک کے جنت ہی تو ہوگا کسی کی نبوت ایک خطے پر پہلے نبی تھے ایک لاکھ جب کوئی ایک شہر کا نبی ہے تو دوسرے شہر کا کوئی اور نبی ہے تیسرے شہر کا کوئی اور نبی ہے ایک نبی ہے تو پچاس سال سو سال کے لیے اس کی حکامات جاری ہیں لیکن ایک نبی ایسا بھی آیا ہے کہ ساری کائنات کے لیے جب تک خدا کی خدائی ہے محمد کی نبوت کا جنڈا لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم